شرٹ کے فیبرک کو ہم لوگ فورتھ ہولڈ میں رکھیں گے اس کی لمبائی 43 انچز شولڈر کی لیندھ ہم لوگ 8 انچز لیں گے اور اس کے آرم ہولز کی لیندھ 8 انچز لیں گے ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملا لیں گے 11 انچز ہم لوگ چیسٹ کے لیے مار کریں گے اور اس کے 1.5 انچز مارجن کے لیے ہم لوگ نشان لگائیں گے اب ان نشانوں کو آپس میں ملا لیں گے اب ہم یہاں سے 6 انچز کے نشان پر مار کریں گے اور یہاں سے ہم لوگ ویسٹ کا نشان لگائیں گے جو ویسٹ ہم لوگوں نے رکھیا وہ ہے 10 انچز اور 1.5 انچز اس کی لوزنگ کے لیے نشان لگائیں گے اب یہاں سے بھی دوبارہ 6 انچز پر نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہپ سائز لیں گے 11 انچز اور 1.5 انچز اس کی لوزنگ کے لیے نشان لگائیں گے ابھی نشانوں کو آپس میں ملا لیں گے اب یہاں پر ہم لوگ آرم ہول کی شیپ دے دیں گے فرنٹ پارٹ کے لیے 1.5 انچز ڈیپ شیپ دیں گے اب یہاں سے جو نشان بنائی ہیں ان کو کٹ کر لیں گے نک کے بھی ہم 3.5 انچز رکھیں گے اور ڈیپ 4.5 انچز انڈوں کو آپس میں ملا لیں گے اب یہاں سے نک کی شیپ دے دیں گے ایک انچز کے فاصلے پر نشان لگائیں گے اور ان نشانوں کو آپس میں ملا لیں گے یہاں سے کٹن کر لیں گے اب یہ ہم لوگوں کا نیک تیار ہے اب اسی طرح ہم لوگ ایک قرب اکرم لیں گے اس کے اوپر ہم لوگ اپنا کٹنگ کیا ہوا نیک تکیں گے اس کے ہاف تک ہم لوگ یہاں پر نشان لگا لیں گے اور اس نشان کو ہم نیچے تک لے جائیں گے اب یہاں سے ہم لوگ دو انچ کے فاصلے پر نشان لگاتے جائیں گے اور ہیچے کونے تک ملا لیں گے اب ہم اس کلے کی بھی کٹنگ کر لیں گے اب ہم لوگ کپڑے پر گلے کو پیسٹ کرنے گے اس طریقے ساتھ اس کے ایکسٹر کپڑے کو ہم لوگ کٹ لیں گے اس کے بعد جو اس کا ایکسٹر کپڑا بچ جائے گا اس کو ہم لوگ فورڈ کر کے اس پر سلائی کر لیں گے اب ہم لوگ شرٹ کے درمیان کو اس کے درمیان سے ملا کر اس کے اوپر سلائی کر دیں گے یہاں سے ہم لوگ پین لگائیں گے تاکہ ہم لوگ کو مشکل نہ ہو اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے اب یہاں سے جو اندر والا فیبرک ہے اس کو ہم لوگ کٹ لیں گے اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دیں گے تاکہ ہم لوگ کو فورڈنگ کے وقت آسانی ہو اب جو کلے کا ایک اور ڈیزائن بنایا ہے ہم لوگ اس کو بھی فیبرک پر پیسٹ کریں گے اس کو اس طری سے یہاں پر ہم لوگ پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد جو اس کا ایکسٹرا کپڑے ہم لوگ اس کو کٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر کچھ نشانوں پر ایسی تیجھے لائنیں لگائیں گے اور اسی طری سے اس کے اپوزٹ سائٹ پر بھی ہم لوگ لائنز لگا دیں گے اب یہاں پر گوٹا لائنز اس کے اوپی نشانوں کے اوپر لگاتے جائیں گے موسیقی موسیقی اب اس کے سائٹ کا جو فیبرک ہے اس کو ہم لوگ پریس کر دیں گے خونڈ کر کے موسیقی 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 اسے یہاں پر بلکل اس کے اوپر ہم لوگوں نے رکھنا ہے اور اسے یہاں پر سیدائی کرنا ہے موسیقی یہاں پر ہم لوگ پنس لگا لیں گے تاکہ سیدائی کے لئے آسان ہو جائے موسیقی ہم ایسے یہاں سائٹ سے سلائک کر دیں گے موسیقی دلی کے دوسرے سائٹ پر ہم لوگ پٹن آل لگائیں گے شرٹ کے نمبر آئی ہمارے پاس 43 انچز ہے لیکن ہم لوگ تھو 38 انچز چاہیے تو ہم لوگ اس کا ایکسٹر اور جو بورڈر ہم لوگ ہے وہ اسے کٹ دار کے اسے سلیپس پر لگائیں گے بیگ نیک کی ویٹ ہم لوگ 3.5 انچز اور ڈیپ 3 انچز رکھیں گے اس طرح یہاں پر باکس بنا دیں گے اور یہاں پر راؤنڈ شیپ دے دیں گے اسے اب ہم لوگ کٹ کر دیں گے اب پچھلے گلی کے لیے ہم لوگ ریپ پٹی 2 انچز کی کٹ کریں گے اس کو ڈبل پول کرتے ہوئے یہاں سلائی کر لیں گے سلائی کرنے کے بعد اس کا ریکسٹر فیبرک ہوگا اس کی ہم لوگ کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دیں گے اب یہاں پر ہم لوگ شولڈر اٹیچ کر دیں گے فرنٹ کا جو نیک ہے اس کو اور بیک کی جو ہم لوگ نے ریپ پٹی اٹیچ کی تھی اس کو آپس میں چھوڑتے ہوئے یہاں پر شولڈر اٹیچ کر دیں گے اس طرح یہاں پر اس کو سلائی لگا دیں گے اس طرح اسے پلٹنے کے بعد یہاں پر ہم لوگ اس کی سلائی لگا لیں گے ہمارا نیک تیار ہے اب یہاں پر ہم لوگ فٹنگ کی سلائی لگائیں گے فٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد ہم لوگ پہلے دامن کی سلائی لگائیں گے فرنٹ دامن کے لئے ہم لوگ پٹی کا استعمال کر رہیں گے اس کے بعد اس کے چھوڑ سلائی کر دیں گے بازو کی کٹنگ کیلئے فیبرک کو فورٹ فورڈ میں رکھیں گے یہاں سے ٹین انچ پر نشان لگائیں گے اور اوپر سے دو انچ پر مار کر دیں گے اب جہاں سے ٹین انچ کا مار گیا وہاں سے ٹین انچ پر نشان لگا کے آرم ہال کا شیپ دے دیں گے اس کی ٹوٹل لینڈ سکسٹین انچ ہے ہمیں ٹوئنٹی انچ چاہیے تو جو پورڈر کے لئے ہم لوگوں نے کپڑا کاٹا تھا اسے ہم لوگ بازو کی یہ استعمال کریں گے اب اس کی ٹوٹل لینڈ ٹوئنٹی انچز ہو گئی ہے یہاں پر کپڑے کو ہم لوگ اٹیش کر لیں گے یہاں پر کپڑے کو ہم لوگ اٹیش کر لیں گے اٹیش کرنے کے بعد جو ہم لوگ کے سامنے ہیں اسے ہم لوگ کپڑے رہ کے اس کے پر سلائی لگائیں گے اور اس کے جو ایکسٹر فیبرک ہے اسے ہم لوگ کٹ لیں گے اور اس کے سائز پر چھتے چھتے کچھ لگا دیں گے اور اسے پلٹ لیں گے اس کو پلٹنے کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے اب یہاں پر بازو کی سلائی کر لیں گے سلائی کرنے کے بعد اسے ہم لوگ کمیز کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے موسیقی